الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من کان نبی وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسل طریقت میں سلسلہ چشتیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے جب ہم اس سلسلے پر نظر ڈالتے ہیں تو بزرگان دین اولیاء کاملین کی کرامات کمالات ان کے ملفوظات ان کے حالات زندگی ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی کرامات اور ان کے ملفوظات آج تک ان کتابوں میں چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں اور اہل تصوف و معرفت کی رہنمائی کر رہی ہیں وہ نفوس قصیہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی اور شرار ابو لہبی کے مقابل چراغ مصطفی کی لوگ کو بڑھایا انہی شخصیات میں سے ایک عظیم الشان شخصیت جو علم اور روحانیت میں تقوے میں پرہزگاری میں منفرد مقام رکھتی سی حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدسہ سر روحو کی ذات والا صفات ہے انسائیکلو پیڈیا اولیاء کرام کے مطابق آپ کی ولادت با سعادت بارہ رجب المرجب شریف ایک سو چھانوے ہجری میں دینور میں ہوئی دینور ایک شہر ہے جو کرمان شاہ یعنی ایران کے مغربی کوہستان کا ایک شہر ہے اور اسی وجہ سے آپ کے اسم مبارک کے ساتھ دینوری لکھا جاتا ہے صاحب مرات الاسرار یہ فرماتے ہیں کہ یہی آپ کا اصلی وطن ہے دینور شریف اور اسی لیے دینوری آپ کے نام کے ساتھ لکھا گیا ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر میں حاصل کی اور اس کے بعد علوم و فنون کے لیے بغداد کا رخ کیا بغداد اس وقت علم اور فضل کا ایک بہت بڑا مرکز تھا بڑے بڑے مفسرین محدثین متقلمین وہاں پر اپنی دروس کی مسندیں بچھائے بیٹھے تھے اور جس کو علم کی حقیقی طلب ہوتی تھی عالم اسلام سے وہ ضرور بغداد کی طرف رجوع کرتا تھا حضرت خواجہ ممشاد علود دینوری قدس سر رہو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے دور دراز مقامات کے سفر کرتے ہوئے منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے بغداد تشریف لائے اور وہاں کے جید علماء سے مشاہد سے آپ نے قصب علم کیا قصب فیض کیا یہ بات یاد رکھئے کہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں سب نے پہلے علم شریعت حاصل کیا اور پھر طریقت کی طرف گئے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے شریعت کو چھوڑ کر اور صرف طریقت کو اپنایا ہو اور جو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی طرف جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پکا شیطان ہمارے جتنے اسلاف ہیں بزرگان دین ہیں اولیاء کاملین ہیں پہلے علم شریعت انہوں نے حاصل کیا اس کے بعد طریقت کی طرف گئے اور اس میں ریاضت و مجاہدہ کر کے مقامات حاصل کیے حضرت خوجہ ممشاد علو دینوری قدس سے رہو بغداد میں رہے عرصہ دراز تک اور وہاں کے جید علماء سے قصب علم کیا عالم باعمل ہو گئے لیکن دل میں ایک تڑپ تھی کہ کوئی اللہ کا ایک ایسا بندہ ملے جو مجھے راہ طریقت پر گامزن کر دے پیرو مرشید کی تلاش میں تھے کہ سلسلہ چشتیا کے ایک عظیم بزرگ حضرت خوجہ امین الدین حویرہ بسری قدس سے رہو جو اپنے وقت کے ایک عظیم عالم دین صوفی باسفہ تھے اور اس وقت کے جید علماء صوفیہ ان کی علمیت اور روحانیت کے قائل تھے حضرت خوجہ ممشاہد علو دینوری قدس سے رہو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں بیعت کیا اور وہیں آپ کو خلافت عطا فرمائی خلافت ملنے کے بعد حضرت پیر و مرشد خوجہ امین الدین حویرہ بسری رحمت اللہ علیہ نے ریاضت و مجاہدت چلہ کشی جس طرح کے بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کراتی تاکہ انسان کا نفس پاک ہو جائے اور شیطان کی فتنہ سامانیوں سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے معتبر کتب کے مطابق حضرت خوجہ ممشاد علو دینوری قدسہ سے رہو نے اپنے پیر مرشد حضرت خوجہ امین الدین حویرہ بسری قدسہ سے رہو کی زیر نگرانی چلہ کشی کی مجاہدات کیے عبادت و ریاضت کی اور ہما وقت ان کی خزمت میں لگے رہے جس کام کا حکم دیتے تھے فوراں کرتے تھے پیر و مرشد کو وضو کراتے تھے ان کی خزمت کرتے تھے اور جس چیز کا جس چلے کا جس وظیفے کا حکم دیا آپ نے بحسن و خوبی اس کو پورا کیا اور جتنی مدت کا حکم دیا اتنی مدت میں آپ نے اس کو مکمل کیا اور حقیقت یہی ہے کہ جب مرید صادق ہو تو پیر کامل کے ہر حکم کے آگے اسے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے حضرت خواجہ من الدین حبیرہ بسری قدسہ سر رہو کی نگاہے کیمیا اثر نے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدسہ سر رہو کو ایک عالی مقام پر پہنچا دیا پیر و مرشد نے حکم دے دیا کہ اب تم تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کرو عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے آپ کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جس سے جو کچھ فرما دیا وہی ہو گیا کیسا ہی فاسق اور فاجر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ایک نگاہ کیمیا اثر اس پر ڈالتے ظاہر کو بھی پاک فرما دیتے اور باطن کو بھی پاک فرما دیتے اسی طرح ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے رہے اور آپ ان کو تبلیغ فرماتے دین اسلام کی باتیں بتاتے رجد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے اس طرح ہزاروں بے شمار لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مشرب بے اسلام ہوئے اور کتنے ایسے تھے جو صحیح معنوں میں سچے پکے مسلمان اور مومن بن گئے اور آپ کے سلسلہ طریقت میں داخل ہو گئے حضرت خاجم امشاد علی دینوری قدسہ سر رہو کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ جو آپ کی زبان سے نکل جاتا تھا وہی ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہتے تھے جتنی زندگی آپ نے گزاری اسلام کی ترویج اور اشاعت میں گزاری انسائیکلو پیڈیا اولیاء کرام کے مطابق آپ کے چھتیس خلافہ ہوئے جن کی آپ نے باقاعدہ تربیت کی اور اس کے بعد ان کو خلافت دی اور مختلف مقامات پر بھیجا کہ فلا فلا مقام پر جا کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرو مطابر کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا جو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے صاحب نفات الانس حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ممشاعت علو دنوری قدسہ سر رہو نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عارف کو ایک آئینہ دیا ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے مطلب کیا ہے کہ بزرگاندین اولیاء کاملین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس آئینے سے مراد کیا ہے اس آئینے سے مراد عارف کا قلب ہے اس کا دل جب اس کا قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک اور ساف ہو جاتا ہے ریاضت اور مجاہدہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قلب کے آئینے میں جمالِ الٰہی دیکھتا ہے اللہ کا نور دیکھتا ہے اس لئے کہ اس کا قلب نورِ الٰہی سے روشن اور منور ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل درست ہوتا ہے جبکہ فسادیوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اب آپ غور کریں اس اشادِ مبارک کا معنی کیا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا اس کے خیالات پاکیزہ ہوں گے اس کی نظر پاکیزہ ہوگی اس کے آمالوں افعالوں کردار پاکیزہ ہوں گے اور اگر غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے ویسے ہی آمال ہوں گے جیسے ان لوگوں کے ہوتے ہیں اسی لئے بزرگاندین اولیاء کاملین کی صحبت میں رہنا ایک بہت بڑی خوبی ہے بہت خوش قسمتی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو کسی دنیا دار کی صحبت میں سو سال رہا یعنی سو سال تم نے دنیا دار کی صحبت میں گزارے اور ایک ساتھ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا تو وہ ایک لمحہ ان سو سالوں پر بھاری ہے غور کیجئے ایک لمحہ سو سالوں پر بھاری ہے کیوں اس ایک لمحے میں تم نے جو کچھ حاصل کر لیا وہ سو سال میں حاصل نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بزرگاندین اولیاء کاملین سے اپنا تعلق اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدس سے رہو ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مرید کے لیے مرشد کی خدمت سے بہتر کوئی عمل نہیں فرمایا تمام خواہشات نفس سے کنارہ کش ہو کر اتباع سنت اس پر لازمی ہے یعنی جتنے بھی نفسانی خواہشات ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کی اتباع پر جو تم پر لازم ہے اس پر عمل کرو اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دو اب دیکھتے ہیں کہ حاضری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو حاضری کی اہمیت اپنی جگہ ہے ایک سکول ہو ایک کالج ہو ایک یونیورسٹی ہو ایک دارلوم ہو پیر و مرشد کی بارگاہ ہو یا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہو جو جتنا حاضر باش تھا اس نے اتنے ہی جوہر اتنے ہی موتی اتنے ہی علم اس نے حاصل کر لیا حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدس سے رہو ہمہ وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کے منفوضات کو سنتے تھے انہیں یاد کرتے تھے جس کام کا وہ حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے آپ نے عبادت و ریاضت مجاہدہ تقوی پرہزگاری ان تمام چیزوں میں اپنی زندگی گزاری پہلے اپنے نفس کا جہاد کیا عبادت و ریاضت کی چکی میں پیس کر پیر و مرشد نے غرور کو تکبر کو نخفت کو اور تمام چیزوں کو جھر دیا اور جب آجزی اور انکساری کا پیکر بن گئی تب انہوں نے علم روحانیت آپ کے قلب کے اندر ٹال دیا ان کی ایک نگاہ کیمیا اثر نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج سلسلہ چشتیاں میں حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدس اسر رہو کا نام بڑے اولیاء اکرام میں آتا ہے یہ مبارک نام آج بھی چمک رہا ہے دمک رہا ہے اور اس کی چمک دمک اور اس کی روشنی سے اہل معرفت اہل طریقت اہل تصوف آج بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں اور اس روشنی میں ہدایت حاصل کر کے اس روشنی میں منزل کی جانب روانہ ہو رہے ہیں ایک چیز ہے شریعت ایک ہے طریقت ایک ہے حقیقت اور ایک ہے معرفت شریعت ایک چراغ ہے جو راستہ دکھاتی اس پر چلنا طریقت ہے منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے اور منزل پر پہنچ جانا یہ حقیقت مزرگاندین اولیاء کاملین نے ان تمام چیزوں کو اپنے پیشے نظر رکھا اور اپنی ساری زندگی اسی طرح گزاری نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کو ہر حال میں مقدم رکھا ہمارے پاس ان بزرگاندین اولیاء کاملین کی ایک یہ قسوٹی ہے کہ اگر کوئی آج پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی بھی طریقت کے کسی منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس ان بزرگاندین اولیاء کاملین کی یہ قسوٹی ہے کہ آپ اس کے عمل کو دیکھیں اور ان بزرگاندین کے عمل کو دیکھیں اگر اس کا عمل ان کے عمل کے مطابق ہے تو آپ سمجھنے کے درست ہیں اور اگر ان کے خلاف ہیں تو پھر یہ کبھی بھی کسی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ شیطان ہے بزرگاندین اولیاء کاملین نے اپنی ساری زندگیاں عبادت و ریاضت میں مجاہدے میں تقویہ میں پرہزگاری میں اور اس کے بعد رجد و ہدایت پھیلانے میں گزاری اور ایک لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ رہے انسائیکلوپیڈیا اولیاء اکرام میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ممشاعت علو دینوری قدسہ سر رہو نے رجد و ہدایت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا اور کتنے ایسے تھے جن کو صحیح معنوں میں سچا پکا مومن مسلمان بنا دیا آپ کا وسال باکمال چودہ محرم الحرام تین سو بیس ہجری میں مطابق نو سو تیتیس عیسوی میں ہوا قبل از نماز عشاء قصبہ دینور جو ملک عراق میں ہے وہاں پر آپ کا وسال مبارک ہوا اور جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کہ ولادت بھی وہی پر ہوئی تھی اس لئے آپ کے اسم مبارک کے ساتھ دینوری لکھا جاتا ہے اور آپ کا مزار مبارک بھی اسی مقام پر اسی شہر میں دینور میں آج بھی مرجع خلایق ہے اور لوگ دور دراز مقام سے اس کی زیارت کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے حقیقت میں یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے بظاہر وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن حقیقت میں روحانی طور پر وہ زندہ ہیں اور آج بھی اگر کوئی ان سے فیض حاصل کرنا چاہے تو وہ فیض دینے کے لئے تیار ہیں بلکہ فیض دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ ممشاد علو دنوری قدس اسر رہو کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مزار مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معفرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين